جل پری یا متشک انیا کسی بھی نام سے پکار لو آج یہ ہمارے سامنے ایک پرسن چن کی طرح کھڑی ہے یا یوں کہیں اس کا وجود ہے یا نہیں یہ آج ایک بحث کا وشہ بنا ہوا ہے دوستو ہماری پرانی کتھاؤں میں بہت سے رہیسے میں جیوو پرانیوں کا ورنن ملتا ہے جن پر آج یقین کر پانا بہت مسکل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے واقعاند گھٹیت ہوتے ہیں جو ہمیں ان کے بارے میں سوچنے پر ویوست کر دیتے ہیں دوستو نولیز گنگا کے اس ادھیائے میں آج ہم باتیں کریں گے مرمیڈ یعنی جل پریوں کی ادھیکانس لوگوں کا ماننا ہے کہ جل پری نام کا کوئی جیو کبھی تھا ہی نہیں لیکن اب سوال یہ آتا ہے اگر جل پری نام کا جیو تھا ہی نہیں تو پراجین کال سے ہی ہماری کتھاؤ اور لوگنتیوں کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے جیو کی کلپنا پھر کہاں سے آئی دوستو اگر آپ کو مرمیڈ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مرمیڈ کا اوپر والا حصہ ایک عورت جیسا ہوتا ہے اور نیتلا حصہ ایک مچھلی کی طرح ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جل پریان سریلی دھن میں گانا گا کر ناویکوں کو اپنی اور آکرسط کیا کرتی تھی جس سے ان کا دھیان بھٹک جاتا تھا ان کی آواز کو سن کر منوسیے پانی میں کوچ جایا کرتے تھے کبھی کبھی تو پورا جہاج ہی پانی میں سما جاتا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جل پریان ڈوپتے ہوئے منوسیے کی جان بچانے کے لیے انہیں گہرے پانی میں لے جایا کرتی تھی انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مانو پانی میں سانس نہیں لے سکتا جس سے ویکت کی موت ہو جاتی تھی دوستو میں آپ کو ایک جل پری سے چڑی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ان کے اصطیت کے بارے میں بتائے گی دوستو یہ جل پریوں کی سب سے پرانی کہانی ہے کہا جاتا ہے اسائرین کی رانی اٹلانٹیس ایک دیوی تھی جو کی سمیرمیس کی ماں تھی وہے ایک چارواہے سے پیار کیا کرتی تھی لیکن ایک دن کچھ ایسا گھٹت ہوا جس سے ان کی جندگی پوری ہی بدل گئی انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پریمی کی جان لینے پڑی اس بات سے وہے اتنی دکھی تھی کہ انہوں نے اپنا جیون مچھلی کے روپ میں ویعتید کرنے کا نشہ کر لیا جس کے لئے انہوں نے دلاو میں چھلانگ لگا دی لیکن پانی بھی ان کی خوبصورتی کو چھپا نہیں سکا جس سے ان کا اوپر والا بھاگ عورت کا اور نچلے والا بھاگ مچھلی کا ہو گیا یہ ہے گریگ کی سب سے پرسید کہانیوں میں سے ایک ہے دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور کہانی بتانے جا رہا ہوں جس میں الیکشنڈر کی بہن تھیسا لوینک مرنے کے بعد ایک جلپری بن جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد جلپری کے روپ میں جن ملیا لیکن اس کو اپنے پورو جنم کی سب باتیں یاد تھی وہے سمندر میں رہا کرتی تھی اور جب بھی اس کے علاقے سے کوئی سمندری جہاج نکلا کرتا تو وہے ہر جہاج کے ناوکوں سے یہ سوال کیا کرتی تھی کہ کیا محال الیکشنڈر جیویت ہے دوستو جو یہ جواب دیتا تھا کہ ہاں وہ جیویت ہیں اور دنیا پر راج کر رہے ہیں تو وہے اسے جانے دیا کرتی تھی لیکن اگر کوئی اس کی اچھا کے مطابق جواب نہیں دیتا تھا تو وہے جہاج کو سمندر میں دوبا دیا کرتی تھی دوستو چینی کتھاؤں میں جلپری کو ایک بہت خاص جیو مانا جاتا ہے چین میں یہ مانتہ ہے کہ جلپریوں کے آنسو موتیوں میں بدل جاتے ہیں جلپریوں کے بہت سے فوٹوز سوسل میڈیا پر بھی وائرل ہوئے تھے جنہوں نے ان کے ہونے کو لے کر ایک بحث کو جنو دے دیا دوستو ویگیانک جلپریوں کے استیتو کو نہیں مانتے ویگیانکوں کے انصار یہ صرف مانو کی کلپنا ہے ان کے انصار ایسے جیوکاستی تھے رتی پر کبھی تھا ہی نہیں اسی کے ساتھ آج ہم آپ سے بتا لیتے ہیں اور ملتے ہیں نولیز گنگا کے اگلے اتحائے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں دوستو ابھی ہمارا چینل نیو ہے تو اس کی گروہ کے لیے پلیز آپ اس کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں دھنیا واد دوستو موسیقی